اور کسانوں کے مدے پر ہماری سیوگی پریہ سہگل نے کالی نیتا ہر سمنت کو اور سی باتشیت کی آئیو سنتے ہیں اور جو مددہ آپ نے ریز کیا تھا جس پہ آپ نے استیفہ بھی دیا تھا لگتا ہے اسی کو لے کے ابھی ہمارے پروٹیس آرہے ہیں سٹیس میں تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ ہوئی کا سرکار کچھ کرے گی کیا مانگے ہیں کسانوں کی دیکھیں یہ پچیس میں کو جب میرے پاس فائل آئی تھی کہ میرے منترالے کے کمنٹس کہ یہ ایسے تین جو بلز کانون بننے جا رہے ہیں تو میرے کمنٹس جت مجھے پچیس میں کو پہلی باری اس کے بارے میں پتہ لگا اور جیسے ہی پتہ لگا نہ ہی فائلوں میں میں نے درج کیا کہ یہ کانون بلکل سٹیکھولڈر سے کسانوں سے بات کر کے ان کی سہمتی کے بنا بلکل نہ بنائے جائے اور نہ ہی سٹیٹ گورنٹس کی کنپرنس کے بنا بنائے جائے اور یہ میرے فائل میں یہ نوٹیفیکیشن درج ہے تیکن میں یہاں پہ نہیں روگی اس کے بارے جیسے ہی یہ پہلی باری مجھے تو تب پتہ لگا سٹیٹ گورنٹ کے ساتھ باتچیت ایک سال سے ہو کے انہوں نے کانکرنس دے دی تھی اس کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں تھا اس کے بارے تین تاریخ جون کو جب کیابنیٹ کی میٹنگ ہوئی وہاں بھی میں نے بہت زوروں سے ریز کیا کہ مجھے ایسا کچھ پتہ لگا ہے اور اس کا بہت بڑا نیگٹیو ایمپیکٹ جائے گا لوگ بلکل بھی اسے برداشت نہیں کریں گے اور یہ انڈیا میں بہت بڑا اندونال من جائے گا اس کے باب جود پانچ جون میں یہ ٹیبل آئٹم کیابنیٹ میں آیا میں نے تیسری باری وہاں پہ فرٹھایا اور لگا تار مجھے یہ اشواسن دیا گے کہ کوئی بات نہیں یہ پارلیمنٹ میں اس کو لاؤ بننے سے پہلے یہ سارے چیزیں اڈریس کر دی جائیں گے سو اس ٹائم سے پانچ جون سے لے کے جب تک سپیمبر میں پارلیمنٹ میں آئے لگا تار یہاں پہ کسان یونین کے دھرنے پنجاب میں چل رہے تھے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ رسس نے بھی اس کا ویروت کیا تھا جو کسان ونگ ہے ان کا انہوں نے تو مجھے چٹھی لکھی تھی کہ آپ اس کو بسو یہ ہر طرف سے ویروت آرہا تھا لیکن کہیں نہ کہیں یہ سرکار اس کو سیریسلی یا تو لینے کو تیار نہیں تھی کیونکہ ڈھائی مہینے جتنی اکالی دل نے کوشش کری منتری سے پردان منتری سے ہرے ایک منتری کے لیول پہ یہاں تک کہ ایک دن پہلے جب میں نے اپنا ستیفہ دیا میں نے تب ہی جتنی top leadership ہے وہاں پہ بھاجبہ کے president ہو top leadership ہو سب کو میں نے بولا کہ میرا ستیفہ تو یہاں پہ ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو بینتی کروں گی یہ دیش بھر میں ایک آگ لگے گی اتنا بڑا اندولن ہوگا آج کووینڈ سے دیش کے لوگ جونج رہے ہیں بورڈر میں چائنا آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے آپ پلیز دیش میں کسانوں کو سٹے پر نہ ہوتاریے کیونکہ پتہ نہیں کیا فیڈبیک سسٹم ہے کیا ان کی انتلیجنس ہے کیا ہے یہ تو جی میڈل مین کا ہے آپ دیکھئے گا بھینجی دو ہفتوں میں سب تھم جائے گا دو ہفتوں کی بات ہے وچولی ہے اسے کر رہے اور میں نے ان کو بولا کہ وچولی آپ کی غلط فیمی ہے دیش میں آر لگے گا تو اینیوی تو کٹھا لانگ سٹوری شورٹ کہ میں نے اس مطلب پہ اخیر میں میں تو ایسے کانون کا حصہ ہو نہیں سکتی جب خلیر ہو گیا کہ انہوں نے ہماری بات نہیں ماننی ہے ہم نے ہر ایک دروازے کو کھٹ کھٹ ہر طرح کی کوشش کریں اخیر میں اس بل کے بیروت میں استیفہ دیا اس کے بیروت میں ووٹ بھی ڈالی اور اس کے بعد اپنے آلائنس بھی چھوٹی اور کسان کے ساتھ کھڑے گئے اس سے پہلے آج کئی لوگ مجھے بیروتی کہتے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں پہلے نمبر ایک مجھے اشواسن دیا گیا کہ بل بننے سے پہلے سب سٹیکھولڈر سے بات کر کے یہ ساری چیزیں ریس کی جائیں گے اور دوسری بات جب یہ کلیر ہو گیا کہ کسان ان کی باتوں میں ان کا کسان بات ماننے کو نہیں تیار تھا مطلب آپ کی باتوں میں جو ایک بزن ہوتا ہے یا ایک ترسٹ ہوتا ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہو دیا کہ کسان کہتے ہیں کہ نہ ہی ان کو منتری کی چٹی نہ ہی اورال اس کو تو آپ کانون میں ڈالیں اب کانون میں ڈالنے کے لیے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں آج تک مجھے نہیں سمجھ آئے وہ بتا رہے ہیں کہ مس پی کا مددہ ہم کانون میں نہیں ڈال سکتے ہیں یہ ایک ایک اگزیکٹیو ایڈمنیسٹریٹیو ڈیسیشن ہے جو ہر سٹیٹ سرکار لے سکتی ہے ہم ایسا آئیسا بتایا رہا ہے بتانے کو تو کچھ کی بتاثر کریں لیکن جے آپ کہہ رہے گی مس پی کہیں نہیں جائے گا تو آپ نے جے کسانوں کا بھروسہ لگنا تو آپ دار ہی ایک کچھ لائیں اس کے کی ایک کو انشار کریا اشار کر گے